آئی ایم ایف سے سٹاف لیول موعدے کا امکان حکومت نے آئی ایم ایف کو بیجری تیریف میں بروقت اضافے کی یقین دہانی کرا بھی بیجری کے قیمتوں میں یکم جلائی سے مزید اضافے کا امکان حکومت کی ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے کی بھی یقین دہانی کاش ریکووری کے لیے مہانہ سماحی اور سلانہ ایجسٹمنٹ ہوگی آئی ایم ایف نے بی آئی ایس پی کے تحت مستحقین کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیا حکومت نے بی آئی ایس پی مستحقین کی تعداد جون تک مزید بڑھانے کے یقین دہانی کرائی آئی ایم ایف کا سخت مونٹری پالیسی اور مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا کیا ہے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول موحدے کا امکان آئی ایم ایف کو بیجیو ٹاریف میں بروقت اضافے کے یقین دہانی کرا دی بیجیو کی قیمتوں میں یکم جولائی سے مزید اضافے کا امکان ہے حکومت کی ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے کی ویقین دہانی کاسٹ ریکووری کے لیے مہانہ سماحی اور سلانہ ایجسٹمنٹ ہوگی آئی ایم ایف نے بی آئی ایس پی کے تحت مستحقین کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیا حکومت نے بی آئی ایس پی مستحقین کی تعداد جون تک مزید بڑھانے کے یقین دہانی کرائی ہے آئی ایم ایف کا سخت مونیٹری پالیسی اور مارکٹ بیس ایکسٹرینج ریٹ کی پالیسی برقرائے رکھنے کا مطالبہ کیا کیا ہے مسید کیا تفصیلات ہیں ارشاد انساری سے جانتے ہیں ارشاد بتائیے کا جی دیکھیں آئی ایم ایف اور پاکستان کا زمیان جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ بجلی کا جو قیمتے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ اس کے ایجسٹمنٹ بروقت کریں گے اور دوسرا پاور سیکٹر کے حوالے سے جو ہے وہ گردشی کردہ کم کرنے کے لیے ایجسٹمنٹ اور ٹیرس کی جو ایجسٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی ان کو ایندانی کروائی گئی ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ کواسلی ہو سینائی ہو یا اینور بیس ٹیرس کو اس کو بروقت کیا ہے وہ ایجسٹ کیا جائے گا اپٹولیوم ڈیویزن حکام کی طرف سے آئی ہے میں اس کو تفصیلی بریٹنگ دی گئی ہے اس نے جو گیس کے شعبے میں جو یو ایسٹی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا اور اس ریکووریبل جو اماؤنٹ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پاور سیکٹر کا جو گردشی کردہ ہے وہ سوٹس میں جو ہے وہ تین ہزار بائیس ارب روپے تک جو ہے وہ پہنچ تک ہے لیکن حکومت کے جو اختامات پر اس کے نتیجے میں اس سال جو ہے وہ گردشی کردے میں کسی قسم کا جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ جو گیس کے شعبے کی جو کارکردگی ہے اس میں بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ اصلاحات لائے جا رہی ہیں اور جو جو قابل تجدید اوانائی ہے یہ آرٹرنیٹ ٹھول کے جو پرجیکٹس ہیں اس پر جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے اور پاکستان امرضی میں اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ جو باکست ہے اس کو بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس میں بھی بیرنس پیدا ہو اور جو سفتی جو بجلی ہے اس کی جو پیداوار ہے اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو سالانہ جو پیٹرولیو مصنوعات کا مجموعی بل ہے وہ ساڑھے سترہ ارب دالر تک پہنچ چکا ہے اور گورنمنٹ پر یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو پیٹرولیو مصنوعات کا جو امپورٹ بل ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے اور جو ایسے 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 اشارت ہم ساری تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ آئی ایم سسٹ آف لیول معاہدے کا امکان حکومت نے آئی ایم ایف کو برجی ٹیریف میں بروقت اضافے کی یقین دہانی کرا دی برجی کی قیمتوں میں یکم جلائی سے مزید اضافے کا امکان ہے حکومت کی ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتجری دستاویزی شکل دینے کی بھی یقین دہانی مزید بات کریں گے سینئے تذیہ کا شہباز رانہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں شہباز رانہ صاحب کہیے گا اس وقت جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں پاکستانی معیشت کے لیے کیا ثابت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کا نشن ہے اس میں کوئی ایکسٹر آرڈنری ہمیں کوئی انیویزیل چیزیں ہم نہیں ایکسپیکٹ کرے اور نہ ہی ہو رہی ہیں اوبرال جو ٹاکس ہیں وہ سمود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی شارٹ ٹرم کا پروگرام ہے جو اگلے نہیں میں ختم ہونے جا رہا ہے اس کی زارتر جو شرائع تھی وہ جو پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ تھی وہ امپلیمنٹ کر چکی تھی جب پروگرام انہوں نے سائن کیا تھا ایک گیس کی قیمتوں کا جو اضافہ تھا وہ رہ گیا تھا وہ کے ٹکے درمج نے کر دیا تھا تو یہ یہ وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائس اوبرال جو نگوشیشن وہ سمودھ جا رہی ہیں although اس کا جو مختلف پرائس انکریزز آنے ہیں جس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جو جولائے سے ایکسپیکٹیڈ ہے اور کچھ جو کوارٹرلی فیول ایجسمنٹ ہے جو اپریل میں آپ کو ملے گی اور ابھی اسی مینے بھی بھی کچھ سات روپے فیج یونٹ بات کر رہے تو اس لیے تو definitely ان کی جو cost of living ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی لیکن اگر آئی ایم ایس کا یہ مہایدہ ہو جاتا ہے جس کی پوری امید ہے کہ اگلی ایف سے staff level agreement ہو جائے گا اور اس کے بعد اگلا پروگرام جو ہے اس کی بھی جو مذاکرات ہیں وہ اس کا ایک تسلسل جاری رہتا ہے تو ایک stability آپ کو economy کے اندر ملے گی ایک uncertainty کا factor تھا کہ پاکستان کے دیوالیوں کے جو خدشات ہیں وہ تب ہی بڑھتے ہیں جب آئی ایم ایس کی چھتری نہیں ہوتی تو اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں ابھی تک اور اگلا پروگرام ٹائم بھی ہو جاتا ہے تو پاکستان امید ہے کہ اسی طریقے سے یہ جو سلسلہ چلتا رہے گا تاہم یہ اسی عرصہ کے دوران لوگوں کے لیے جو مسائل بڑھیں گے خاص طور پر جب بجدی کی قیمتیں گرمیوں کے مہینے میں بڑھیں گی جب consumption بھی زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ایک ٹرکٹر ہے جس کے منفی اثرات ہوں گے ٹھیک ہے سینی تذیعہ کا ہے شہباز رانسہ بہت شکریہ وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فون اقرابتہ ہوا سعودی ولی اہد کی شہباز شریف کو دوبارہ وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات سعودی ولی اہد نے کہا پاکستان سے برادرانہ تعلقات ہیں حمایت جاری رکھیں گے وزیراعظم کی سعودی ولی اہد کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت کی گئی کہا پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ اپنے تاریخی گہرے اور برادرانہ تعلقات پر فخر ہے آرمی چیف جنہ آسم منی نے کہا پاکستان بہرین کے ساتھ اپنے مضبوط دفاعی سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بہرین نیشل گارٹ کے کمانجر جنہ شیخ محمد بن عیسیٰ نے جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنہ سید آسم منیر سے ملاقات کی ملاقات میں دو طرف فوجی تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی تربیتی تبادنوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا پاکستان بہرین کے ساتھ فوجی تعاون کو بڑھانے کے لیے پورا عظم ہے معزز مہمان نے دہشگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراخہ اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ مخارت کا اعتراف کیا سینڈر کی ارتالیس نشستوں پر انتخابات کاکستات نامزد کی آج بھی جمع کرائیں جائیں گے اسلام آباد سے ٹیکنکریٹ کے نشست پر اصحاق ڈاک کے کاکستات جمع ایم کیوم سے فاروق نسیم نجیب حارون آمیر چشتی کے کاکستات جمع نون لیگ کے تلال چوہدری کو جنرل نشست پر سینڈٹ کا ٹیکٹ جاری کر دیا لیگی رہنما نے کہا ٹیکٹ ملنے پر نواز شریف شہباز شریف کا شکر خسار ہوں اپنی وفاداری و کارکردگی سے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا آپ کو بتائیں کہ سینڈٹ کے انتخابات سینڈٹ کے ارتالیس نشستوں پر انتخابات کاغذات نامزد کی آج بھی جمع کرائیں جائیں گے سینڈٹ انتخابات کے لیے طریقے انصاف کا امید باروں میں معمولی رد و بدل پی ٹی آئی کا سینڈٹ میں خواتین نشست پر سنم جاویز کو الیکشن لڑانے کا پیچھا یاسمین راشد ٹیکنوکریٹ نشست پر سینڈٹ الیکشن امید بار ہوں گی پنجاب کے جنرل نشستوں پر حامد خان زلف بخاری امید بار ہوں گی یاسمین راشد ٹیکنوکریٹ نشست پر سینڈٹ الیکشن میں امید بار ہوں گی پنجاب کے جنرل نشستوں پر حامد خان اور زلفی بخاری امید بار ہوں گے پنجاب کی جنرل نشستوں پر زلفی بخاری امید بار پی ٹی آئی کا سینڈٹ میں خواتین نشست پر سنم جاویز کو الیکشن لڑانے کا فیصلہ سینڈٹ کی ارتالیش نشستوں پر انتخابات کا اقصاد نامزدگی آج بھی جمع کرائے جا رہے ہیں مزید کہا بانی پی ٹی آئی کو مولا جٹ کے سیاست چھوڑنی چاہیے مزید کیا کہا آپ بھی سنیے ان سے گزاری ہے کا خط کار ایز سیاسی لیڈر بہت بڑا ہے تو میں تو ان تک بھی پہنچتا لیکن جو چیزیں میں نے ان کو اس تائم پہ کہیں تھی وہ سن لیتے ہیں کاش تو بہت بہتری ہوتی آج بھی میری ان سے گزاری ہے ہوگی مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں جمہوری رستہ نکالیں بھور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی پاکستان کو بھی اداروں کو بھی اور قوم کو بھی جو بھی نائن میک اندر نومینیٹڈ ہیں کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جائے گی اور ہوگی بھی نائن میک اندر کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پلاسٹک کے نوٹو کی سیریز کے اجراز سے متعلق قبروں کی تربیر کی تربیر علامیہ جاری علامیہ میں کہا کیا نوٹو کے کاغت سے پولیمر میں تبدیل کے جانے کے بارے میں فلحال کوئی منصوبہ یا تجویز زیرے غور نہیں سٹیٹ بینک آف پاس پر مبنی کاغذ استعمال کرتا ہے جو سیکیورٹی پیپرز لیمیٹڈ کی طرف سے تیار کیا جاتا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پلاسٹک کے نوٹو کی سیریز کے اجراز سے متعلق قبروں کی تردید کر دی علامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا نوٹو کے کاغذ سے پولیمر میں تبدیل کیے جانے کے بارے میں فلحال کوئی منصوبہ یا تجویز زیرے غور نہیں ہے سٹیٹ بینک کا پاس پر مبنی کاغذ استعمال کرتا ہے جو سیکیورٹی پیپرز لیمیٹڈ کی طرف سے تیار کیا جاتا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پلاسٹک کے نوٹو کی سیریز کے اجراز سے متعلق قبروں کی تردید کر دی سٹیٹ بینک کے جانب سے علامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا نوٹو کے کاغذ سے پولیمر میں تبدیل کیے جانے کے بارے میں فلحال کوئی منصوبہ یا تجویز زیرے غور نہیں ہے سٹیٹ بینک کے علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ سٹیٹ بینک کا پاس پر مبنی کاغذ استعمال کرتا ہے جو سیکیورٹی پیپرز لیمیٹڈ کی طرف سے تیار کیا جاتا ہے سعودی عرب کے ہائل ریجن میں موسیدھار بارش اور یالہ باری سویز یالہ باری کے باعث سہرائی علاقے نے سفید چہدر اوڑلی ہائل ریجن کی بڑی شعرہ بھی سفید ہو گئی سعودی عرب کے ہائل ریجن میں موسیدھار بارش اور یالہ باری شدیز یالہ باری کے باعث سہرائی علاقے نے سفید چہدر اوڑلی ہائل ریجن کی بڑی شعرہ بھی سفید ہو گئی سعودی عرب کے علاقے اب ہاں میں بھی موسیدھار بارش اور یالہ باری گوجہ مالا کی انصداد دشکردی عدالت میں نو بھائی کے مختمات کی سمات عدالت ملزمان کی عدیوری زمانت نے 26 مارش تک توسی کر دی زمانت میں توسی کے باوجود پولیس نے پی ٹی آئی امیدبار رضوان مصطفیٰ کو عدالت کے باہر سے حراست میں لے لیا ہے گوجہ والا کی انصداد دشکردی عدالت میں نو مئی کے مختمات کی سمات عدالت نے ملزمان کے بوری زمانت میں 26 مارش تک توسی کر دی زمانت میں توسی کے باوجود پولیس نے پی ٹی آئی امیدبار رضوان مصطفیٰ کو عدالت کے باہر سے حراست میں لے لیا پیفاقی وزرد آقلا موسی نقوی نے یونان کے قریب کشتی حادثے اور لیبیا واقعات کی تفصیلی ریپورٹ شارک کرنی بیٹی ایفائی کو اب تک کی گئی تمام کاروائی کی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت موسی نقوی کہتے ہیں انسانی سمگلنگ گیت جیسے گنونے کاروبار میں مروس اناثر کسی ریایت کے مستحق نہیں یونان کا کشتی حادثہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا کئی ماں کی گود اجڑی اصل ملزموں کو کیفرے کردار تک پہنچانا ہوگا وفاقی وزیرد آقلا موسی نقوی نے یونان کے قریب کشتی حادثے اور لیبیا واقعات کی تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی ڈی جی ایفائی کو اب تک کی گئی تمام کاروائی کی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت فلائجنہ انتظامیہ نے دوسرے بین الاقوامی روٹ کے تحت لاہور اور شارجہ کے درمیان روزانہ دو پروازے چلانے کا اعلان کر دیا ترجمان فلائجنہ کے مطابق لاہور سے شارجہ کی پروازوں کا آغاز ستائیس مارچ کو ہو رہا ہے ابتدا میں لاہور اور شارجہ کے درمیان روزانہ ایک پرواز آپریٹ کی جائے گی آج چپر سے پروازوں کو بڑھا کر دو کر دیا جائے گا فلائجنہ اپنے ائر باز تین سو بیس ساخت کے پانچ تیاروں کے ساتھ کراچی، لاہور، استانباد، پشاور اور کوئٹا کے رورز پر پروازیں چلا رکھی ہے جبکہ بین الاقوامی فلائج اپریشن استانباد اور شارجہ کے لیے کامیابی سے جاری ہے فلائجنہ کے ایک ایکانومی کلاس کی نشستیں کسی بھی دوسری فضائی کمپنی کی ایکانومی کلاس سے کئی زیادہ کشادہ ہیں ہوائی جہاز میں مفت آن لائن سٹریمینگ سرویس سکائی ٹائم کی سہولت بھی میسر ہے مسافر سکائی کیفے میں مزیدار کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں کب آپ کو بتائیں آسٹریل ویر شین ووٹسن قومی ٹیم کی کوچنگ کی دور سے باہن روکائے شین ووٹسن پہلے سے تیہ کمنٹری اور کوچنگ معاہدے کو ہی نبھائیں کے شین ووٹسن کا آئی پی ایل میں کمنٹری اور میجر لیگ ٹیم سے کوچنگ کا معاہدہ ہے اس نیوز بلیٹن سے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز